شورکو پیار بڑکو پرنام نمشکار سچکال آداب انڈین میوزک انڈسٹری نے انگیلت لیجنز پیدا کیے ہیں اور ان لیجنز میں جو سب سے دل کے قریب دنیا کے پاس آج کی ڈیٹ میں موجود ہے وہ ہے سنو نگم جی ہاں سنو نگم اسٹریلیا نیوزیلینڈ کا ٹور وہ پہلے بھی کر چکے ہیں ہر بار آتے ہیں پہلے سے زیادہ پیار بٹور کے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ ایسی یادیں دیکھے جاتے ہیں آریے چیز ایسی یادردن کچھ ایسی انگیلت گا ہے سنو جی ایک بار فیر ایک بار فیر وانس اگن آج آنے دیکھےا آج نیرے ساتھ موجود ہے ایڈیا کے جاتے سنو نگم صورت پیشیہ زیادہ ملکم 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 میں ابھی بہت لمبے شوٹ سے آیا ہوں اور لائٹس میری آکھو تکلیت دی کیونکہ میں نے وہ ابھی لیزی کر رہا تھا okay so please don't think that i am some wannabe smart لگ رہا ہے thank you so much thank you matching بھی ہو رہا ہے اور بہت cool لگ رہا ہے تو بڑیا لگ رہا ہے thank you uh اگر شو کی بات کریں سب سے پہلے تو آپ کو یہ good news دوں گا کہ the moment you know آپ کے یہ Australia and New Zealand والا جو show announce ہوا ہے more than 50 to 60% seats full ہو چکی ہے and still the show has got time you know so this is something a star power اور جو i guess Kalyan جی آنن جی Amitabh Bachchan and جو کشوردہ کے shows کے ساتھ ہوتا تھا اس کے بعد i am feel وہ آپ کے شو کے ساتھ ہو رہا ہے so that's a great 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 thing God has been really kind because میں مجھے اتنا لمبا شاہد کریئر اور اتنا لمبا لوگوں کا پیار کا پرساد i don't think سب کو ملتا ہے میں پہلی بار جب انڈیا سے باہر گیا تھا تو 93 کی بات تھی اور اس کے بعد سے میں انگیناٹ tours کیا ہے میں اتنا travel کیا ہے اور اسٹریلیا فیجی میں ہی میں کتے ہیں فیجی میں میں فرس ٹائم گیا تھا 1994 میں آج سے مجھے اس سال پچھے سال ہو جائے گے پچھے سال پہلے میں سبے وافہ صاحب کے بعد نہیں اس سے وہ نینے آئے ہی تھا اس سے بھی سمجھے so i had gone over there تب میں نے گیا تھا مجھے وہاں اتنا پیار ملتا تھا اتنا مطلبوں نے مطلب i can't tell you اور میں تب نینے جوان ہوا تھا تو مجھے وہ یادیں ہیں اور بھی اچھی لگتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے تنا پیار کیا میری گانے سن رہے ہیں ساڑک میں جا رہا ہوں تو لوگ مجھے مطلب ہاتھوں ہاتھ لے ہیں so میرے لئے فیجی بہت ہی یادگار جگہ ہے ویسہ ہی جب میں پہلی آستیلیا اور نیجانر میں آیا تھا تو مجھے جس طریقہ سے لوگوں کا پیار ملا وہ میں کبھی نہیں بھل سپتا آپ اس سالوں کے بعد میں میں وہاں جانے کے لئے حصہ ہی تو یہ بھی بات ہے کہ وہ میں نے کہا رہے چلو جا چکے میں نہیں ہوں اے ایم اے ایم اے اگر ایم اے اے ایم اے ایم ایم پسند ایم اے اے ایمی را چاہ کم جا بھی لگیں پسندہ تو جو کہ ہمارے مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں اور ہمارے شورز کو ایک طریقے سے جس طریقے سے سمیٹا ہے انہوں نے سارا سمیٹا ہے so I love him first and his family and then of course Australia, New Zealand, Fiji ایک تونکہ location بڑی پیاری ہے یہ پورا سبکانٹینٹ ہے یہ مجھے بڑا پیار لگتا ہے کہ اتنا دور ہے اور یہاں جانے کے لیے بڑی شدد سے جانا پڑتا ہے بڑی جدد رجاز کر جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں جاؤ تو وہاں پہ مزک کے سننے والے ہمارے چاہنے والے ملتے ہیں اور Fiji کی بہت بتا آپ کو Fiji کی جو ہندی بھاشا ہے وہ تو اتنی مطلب کمال کی ہے اور کیونکہ ہمارے ہی دیش کے پرانے جو لوگ تھے وہ ہمارے انسیسٹرز کی بھی انسیسٹرز تھے وہ لوگ Fiji میں جا کے بسے تھے آج Fiji ان کا ملک ہے Fiji ان کا دیش ہے اور ان کا پھر بھی ناتا کلچرلی ناتا جو جوڑا ہوا ہے وہ انڈیا سے ہے ہنڈیا کے تیریشن سے ہے تو وہ اب کافی Fiji کے لوگ نیو زیلند میں اور آسٹریلیا میں باز گئے ہیں so the locals جو ہاں پہ انڈیا سے آسٹریلیا میں گئے ہوئے ہیں وہ اور Fiji کے جو لوگ گئے ہوئے ہیں that makes Australia, نیو زیلند اور Fiji a very different place تو وہاں کے لوگوں کا پیار کرنے کا ازہار کرنے کا طریقہ بھی علاق ہوتا ہے that's what I love about them you know بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ تین سال کی عمر میں آپ نے اپنا فرسٹ ٹیج اپیرنس دیا بہت 77 کی بات ہے میرے پاپا اور ممی دونوں سیج پہ گاتے تھے اب گاتے ہیں میرے پاپا میرے ممی کا دہان دھو گیا چھ سال پہلے تو ان کے ساتھ میں میں جاتا تھا بچپن سے سیج پہ مجھے لگتا تھا کہ میں کھا سکتا ہوں میں کاؤں گا ان کو حالا کہ کوئی تارید انہوں نے کبھی کرا رائے نیتی میری گھر میں گاتا ہوگا ہوں گا بات انہوں نے دیکھا ہوگا بات انہوں نے دیکھا ہوں گا تو میں رو رہا تھا مجھے جانا تھا سٹیج پہ تو کیسے بھی کر کے میں نے ان کو کرمیز کر دی کہ مجھے سٹیج پہ جانے دو پھر میں گیا تو میں نے پہلی بار پاپا کے ساتھ میں گانا گیا کیا ہوا تیرے باتا اور پہلا شو جو آپ نے سٹیج پہ کیا تھا کچھ اس کی میموریز وہ یہی تھا نا جو یہی تک کیا تھا وہی پاپا کے ساتھ میں کیا تھا پاپا ممی کے ساتھ میں اس کے بار سے میں رو چاہنے گے سالوں کے بعد میں بھی نئے نگانے آتے ہیں جیسے حسمت پگلی پیار ہو جائے گا پھر بندر ماترم ابھی آیا ہے رو میں پھر شرط کا گانا آیا ہے شرط جو آئی ہے ملن ڈاکیز میں اس پہ گانا آیا ہے ستنا جہاں آیا ہے برادرز میں اتنے اچھے اچھے گانے آتے رہتے ہیں اور پھر میرے آلبنز آیا ابھی میرا شیف شنکرا نام کا گانا ریلیجیس وہ بہت ہیٹ ہوا ہے جو شیفراتری کے موقع پہ آیا تھا پھر اے زندگی گانا جو میں نے گایا تھا آشا بھوسلی جی نے بھی گایا تھا شان نے گایا تھا ابھیجدہ نے گایا تھا سوریش باکتری جنے گایا تھا الکے جنے گایا تھا وہی گانا میں نے بنوایا تھا بشاال مشرا سے تو وہ گانا وہ بھی بہت پاپدر ہوا تو کافی ایک ٹوٹا گانا آیا تھا وہ بھی بہت پاپدر آمید بدرز کے ساتھ میں so lots of good things have happened and there's so much more to share and it'll be great to present them my new and old songs مہربان کا جو گانا ہے اگر آسما تک آپ کو پتا ہے گایا I love that song I'm so happy you must have been a kid even I was a kid but I was an older kid you were a younger kid probably but my favorite song thank you so much I'm very happy you started with that song one of my initial songs one of my very first songs سوہا سے لے کر آج تک کے جو گانے ہم سبی گانو کے ہم سب دیوانے لیکن میں جاننا چاہوں گا آپ کے all time favorite retro songs کون سے بڑا مشکل گا ہے یہ بولنا اور وہ بھی ایسے آدمی سے بات کر رہے ہیں جو کیڑا رہا ہے میں نے تنے گانے سنے ابھی میرا نیا ایک favorite کل سے بن گیا میں نے کل رات کو سنے تھا ایک film دیکھ رہا تھا وہ آئے دن باہر کے اس میں لاتا جی نے گایا ہے گانا سنو سجنا پپی نے کہا سب سے پکار کے سمھل جاؤ چمن والوں کے آئے دن باہر کے سنو سجنا سجنا یہ میں نے کل سنا اور پہلی بار دھنگ سے سنا میں نے تو یہ ورڈز میں میں نے ابھی احد کیے سو میں ابھی اتنا چھک بھی نہیں گا پڑ رہے ہیں میں نے اپنے پوڑ بڑیا تھا پوڑا لاتا جی نے جگایا ہے واہ 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 مجھا اکسر لوگ آپ لگوہ نے آپ سے رفیس آب کو ٹریبیوٹ ڈیتے ہوئے سنا ہے لیکن میں نے ایک بار جب میں ملا تھا تبھی آپ نے کچھ کشور کمار کیا ہاں میں تو کشور کمار سے میں نے بہت پیئے ہوئے ایک ون آف that one you know very rare one rare rare song میں لگا rare ہو جائے گا you giving a tribute to کشور کمار چلو میں نہیں I'll do سنو مستی ہو میں ہوں جم 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 رو پکڑ گھومو بن کے گھوم رو میں یہ پیار کا گیت سناتا چلا منزل پہ میری نظر میں دنیا سے بے خبر بیتی باتوں پہ دھولو اڑا تا چلا سوپب 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 مرین کا فور سرافی سانتو روزبکا آپ کے حسین رخ پے آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا کسور ہے اور یہ جو سوگ تھا آگر آسما تک سمکن سمیلر ایک اور گانا تھا وہ بہت ہی underrated سوگ ہے اور ابھی ساس لینے کی سوگ آری واہ 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 he's a well well informed guy کریکٹ ایک دم ابھی ساس لینے کی فرصت نہیں ہے کہ تم میری باہوں میں ہو کہ کچھ کہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری باہوں میں ہو بڑا ریئر گناہ آپ نے پچھونا ہے بڑا ریئر گناہ اور دونوں سمیلر ہیں کی رئی ڈمی بجی ی Three چھوناوپ zr اور دوچس Domin evitar بڑا ری ایس Chang موییییی ویق ہے چلیی librariesم من هذا بڑا ریئر گناہ شئرےfeld شغرہ اس و کی تپ helaی ڈیو ریئر گناہ جو مویییی ایئر گناہ بڑا ریئر گناہ موییو کی جی رہا بگ سامنہ دو چار پیاری پیاری کیت نمبر of songs which he has sunk we invite all the audience to come and comment in the box کون سا گانا سننا چاہیں گے live in performance by Sonu Nigam in Australia and New Zealand this time ہماری پوری کوشش رہے گی ساری کی ساری ریکویس بھاسکر جی و لدا جی کے پاس پہنچانے کے لیے so that he can pass it on to Sonu جی to perform live in Australia and New Zealand dot com